وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے دورے کے دوران وزیراعظم کو بلوچستان میں امن امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم عمران خان بلوچستان کے علاقے انوشکی جائیں گے وزیراعظم سانے انوشکی کے شہید ہونے والے جوانوں کی یادگار پر پھول چڑھائیں گے اور ایف سی کے جوانوں سے خطاب کریں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید با جوان نوشکی پہنچ گئے آج کا دن جوانوں کے ساتھ گزاریں گے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں سے متعلق بھی آگاہ کیا جائے گا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف تیشت کردوں کا حملہ پسپا کرنے والے جوانوں سے ملاقات کریں گے وزیراعظم اور آرمی چیف سے مقامی امائیدین بھی ملاقات کریں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے سعودی وزیر داخلہ پرنس عبدالعزیز بن سعود بن نائف کی ملاقات علاقہ آئی سیکیورٹی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے آئی سپی آر کے مطابق آرمی چیف سے سعودی وزیر داخلہ کی ملاقات میں باہمی دلچسپی علاقہ آئی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا سعودی وزیر داخلہ نے بارڈر منیجمنٹ اور علاقہ استحقام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھی تعریف کی پرنس عبدالعزیز دورہ پاکستان مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے حکومتی اتحادی اور اپوزیشن میں اہم ملاقاتیں ایمکیو ایم کا وفد آج لاہور میں شہباز شریف سے ملاقات کرے گا متحدہ اور نون لیگ میں ورکنگ ریلیشنشپ پر مشاورت ہوگی ایمکیو ایم کے رہنما چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز الہی سے بھی ملاقات کریں گے سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاکانہ باسی نے کہا ہے کہ تحریک کے ادم اعتماد آئے گی اور ماحول جلد تبدیل ہوگا اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو خود چھوڑا واپسی کے لیے اعتماد بحال کرنا ہوگا انہوں نے نیب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نیب کا کام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو چلانا ہے تو اس کام پر لگا دیں نیب سیاستان کو بدنام کرنے کا کام کیوں کرتا ہے نام نہاد احتساب کے نظام کا آج چوتھا سال ہے مسلم لگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو ایک بار پھر نا اہل قرار دیا چوچر پر جاری ویان میں مریم نواز نے کہا کہ عوام کی حالت ازار کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف حکومت کی ہر شعبے میں ناکامی ہے انہوں نے کہا کہ اس حکومت کا ہر دن عوام کی پریشانی میں اضافہ کر رہا ہے پارٹی میں اتفاق کے رائے ہے کہ عمران خان کی حکومت کو اب جانا ہی ہے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر شوکر ترین نے کہا کہ پیٹرول پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا قیمتیں ہمارے بس میں نہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے آدھا آف پورے کر دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جنوبی پنجاب کے تین روزہ دورے پر آج ملتان پہنچیں گے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے علی حیدر گلانے کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کو ٹدو خر ہاؤس میں تازیت کے لیے جائیں گے ملتان میں لاغ مارس کے سلسلے میں نو فروری کو ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کریں گے نئے وفاقی بجٹ کی تیاریاں شروع جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے کسیر فنڈ مقتصد کیا جانے کا امکان پلننگ دی وی این نے ورچول کانفرنس کے ذریعے جنوبی پنجاب سیکرٹریٹ سے پہلا براہ راست رابطہ کیا ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤت پنجاب کیپٹن ریٹائر ساکیب زفر اور جنوبی پنجاب کے سیکرٹریز ورچول کانفرنس میں شریک ہوئے کورونا مزید سنتیس افرات کی جان لے گیا ایک دن میں دو ہزار سات سو نینانوے نئے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرح پانچ اشاریہ تین چار فیصد ریکارڈ کورونا بچوں کے لیے بھی جان لے وثابت ہونے لگا انسی او سی کا کہنا ہے کہ نومالوت سے دس سال تک کے سو بچوں کی امواد ہوئیں کمبر میں تین طالبات میں کورونا کی تصدیق پر ہائر سکینڈری سکول سات دن کے لیے سیل پی ٹی آئی رہنما عمر امین گنڈاپور نے الیکشن کمیشن سے ناہلی کے فیصلے کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا عمر امین کی طرف سے سینئر قانوندان بریسٹر علی زفر نے عدالت میں درخواست جمع کرائی ملتان میں مبینہ پولیس مقابلہ ایک ڈاکو ہلاک پانچ گرفتار کر لیے گئے پولیس کے مطابق موضع گھلوہ میں ناکہ بندی کے دوران پولیس اور ڈاکووں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کے فائرنگ سے ہلاک ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ڈاکو کو تحال شناخت نہ ہو سکی جبکہ سات ڈاکو فرار ہو گئے گرفتار ڈاکو متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے آسٹریلیا کا دورہ پاکستان کے لیے ٹیسٹ کارڈ کا اعلان پیٹ کمنز کپتان اور سٹیف سمیتھ نائب کپتانی کے فرائض سر انجام دیں گے آسٹین آگر، سکارٹ بولنڈ، ایلکس کیری، کیمرون گرین، مارکوس، ہیریس ٹیم کا حصہ آسٹریلیا کی ٹیم بائیس برس بعد پاکستان کا دورہ کرے گی پہلا ٹیسٹ چار مارچ کو راولپنڈی میں شروع ہوگا معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ نے تحقیقات نہ روکے جانے پر مزید ویڈیوز جاری کرنے کی دھمکی دے دی ٹک ٹاکر حریم شاہ کا کہنا ہے کہ بے بنیاد دلزامات سے ان کے خاندان کو عذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اگر بے بنیاد تحقیقات نہ روکی تو مزید ویڈیوز اور آڈیوز جاری کر دیں گی انہوں نے کہا کہ طریقہ انصاف کی حامی تھی لیکن اب تبدیلی سے مایوس ہوئی موسیقی